کہ آپ سب مجھے حوصلہ دے رہے ہیں پھر سے ایک ہندوستانی عورت کا شیر سناتی ہوں کچھ پنکیاں سناتی ہوں میرے ہونٹو پہ شکایت بھی نہیں آئے گی میرے ہونٹو پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمد بھی نہیں آئے گی بہت 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 آبھار آپ پر قتل کی تحمد بھی نہیں آئے گی کچھ شیر سناتی ہوں اور آپ سبی کا دھیان چاہتی ہوں آپ کی توجہ میرے مسیحہ سنے غزل اور شاعری کیسے سنتے ہیں یہ بتائے سیتہ مڑی میرے مسیحہ مجی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے دعائیں دے دے دوا سے پہلے ذرا تالی والی بجا کر مجھے حمد دیجئے تاکہ میں موڈ میں یہ غزل پر سکھوں بہت بہت شکریہ بہت تابہار بہت احسان آپ کا میرے مسیحہ مجی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے ہایا تمہیں نور بن کے آجا دکھوں کی کالی گھٹا سے پہلے ہایا تمہیں نور بن کے آجا دکھوں کی کالی گھٹا سے پہلے میرے مسیحہ مجی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے یہ میر صاحبہ بیٹھی ہیں ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں ہاں دڑیاں ہیں لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا ایک شیر پڑھتی ہوں کہ وہ بے وفا محسوس کیجئے گا اور پھر خوش ہوئیے گا وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گم رہوں گی وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گم رہوں گی یہ کیسے بھولو کہ اس نے مجھ سے وفا بھی کی ہے جفا سے پہلے وہ میں جی اٹھوں گی وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی آدھرنی کا اس نے اور آشیرواد ملا اور انہوں نے محسوس کیا میں سلام کرتی ہوں اسی کی یادوں میں گم رہوں گی یہ کیسے بھولو کہ اس نے مجھ سے وفا بھی کی ہے جفا سے پہلے میرے مسیحہ ایک شیر سناتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شیر پڑھتی ہوں آپ سب میرے لیے بہت سمانی ہیں بڑے ذمہ داران ہیں شیر سناتی ہوں سنیں جو چاہتے ہیں سنیں آدھرنی جو چاہتے ہیں مدد سبھی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں جو چاہتے ہیں مدد سبھی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نواز اٹھی ہے انہیں کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے پہلے باہ 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 میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دی دی دوا سے پہلے اور یہ شیر جو میں اب سنانے جا رہی ہوں اس شیر کو پڑھنا میرا اپنا کرتب ہے میری ذمہ داری ہے آپ اپنا کرتب نبھا دیں گے تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا میں شیر پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وطن بچانے کا وقت ہے یہ آپ آدھڑی سمانی دیوین چند چھاکور جی کی طاقت بنے تاکہ یہ آپ کی طاقت کو بلند کر سکیں میں جیسا چاہتی ہوں سیتا مڑی میں جب آؤں تو ان کا پیار آپ اسی طرح ملے اور آپ سب کے بیچ مجھے آنے کا موقع ملتا رہے ایک بار ان کے سمان میں میرے نویدن پر آپ ضرور تعلیاں بجائیے کہ ایک ساہت کا دیپک روشن کیا محبتوں کا دیپک روشن کیا اور شبین عدیب کو یاد کیا آپ سب یک جا ہوئے یہی ہمارا ہندوستان ہے اب یہ شیر سنیں کہ وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکاں بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دو تیرنگا میرے بزرگو ہنا سے پہلے تالیاں تھوڑی سی کمزور کیا حوصلہ ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا شبینہ جی زندہ بات بچانے کا وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکاں بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دو تیرنگا میرے بزرگو ہنا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گے دعائیں دے دے دوا سے پہلے ایک شیر اور سناتی ہوں جو میرا مزاج اور میرا یہ شیر کہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقی ہے تو بخش دے گا خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقی ہے تو بخش دے گا میں حشر کے دن پکار لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میں حشر کے دن پکار لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے اب وہ وہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے میں وہی ہاں اب باقی جو پڑھنے ہیں وہ پڑھیں لیکن وہ تو پڑھنا ہی ہے ہاں جی میں وہی پڑھنے جا رہی ہے ایک بار تعلیاں بجھا رہی ہے زوردار تعلیاں سمینہ جی کے لیے میں سناتی ہوں وہ غزل سنا رہی ہوں جس کے لیے جی جی بلکل اس کو سنانے کے لیے بھی کچھ سنانا ہے سنے آدھڑی منیش جی آپ نے بہت خیال رکھا ہم سب کا اور سارے قویوں نے جیسا کہ کہا کہ یقین جانئے ہم پرسوں سے آئے ہوئے ہیں جس طرح سے خاترداری کی تو ہمیں لکھنو کی وہ نوابیت یاد آگئی یہاں پر آکے جو مجھے دیکھنے کو ملی یقین جانئے میں سلامت رہیں آپ سب اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے مسیحہ ملے ہیں یقین جانئے کاش ہمارے کانپور میں ایسے مسیحہ ہو جائے اور صورت آپ کے مسیحہ ہیں آئیے مجھے غزل کے لیے آپ نے آدھشت کیا ہے اور وہ غزل جو پوری دنیا تک جہاں جہاں ساہت کا اور عدب کا دیپک روشن ہے وہاں وہاں تک میری یہ غزل ضرور پہنچی ہے آپ سب کا سممان آدھر کرتی ہوں اور وہ غزل سواگت ہے سواگت ہے خموش اللہ وہ ہے اتنی بار لوگوں نے سنا ہے نہ جانے کتنی بار سنا ہے لیکن جب جب آپ سناتی ہیں تو لگتا ہے کہ نیا لگتا ہے ایک بار تالیاں بجھا لیئے زوردار تالیاں بہت بہت شکریہ خموش لب ہے جھکی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہے ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی تو دھرکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نہیں ہے آپ نے آدیشی تو کر دیا لیکن آپ تھنڈے اور کمزور پڑ رہے ہیں نہیں نہیں تالیاں بجھائیے زورد گیا بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں میں آپ موجودگی کو سلام کرتی ہوں لیکن جس طرح سے اس غزل کو سنا جاتا ہے ہو سکتا ہے ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں آپ اتنے بھی ڈوب کر نہ سنیں کہ غزل ڈوب جائے تو آپ تھوڑا سا تازہ دم ہو کر سنیں تاکہ غزل میں بھی تازگی بنی رہے آرے واہ کیا بات ہے خموش لبو ہے جھکی ہیں پل کے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے شیر سناتے ہوں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے بہ 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 شکریہ فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے خموش لبو ہے جھکی ہیں پل کے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے اب دیکھیں یہ غزل جب آدھڑی نے سنی تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر تو اس میں اور بڑھائی ہے اب وہ شیر میں نے کون سا بڑھایا ہے وہ تازہ سے شیر میں اسی سرزمین پر اسی سیتہ مڑی میں پہنچنا چاہتی ہوں اور آپ کی بھار پور محبتیں چاہتی ہیں سواگت ہے سواگت ہے سنیے کہا کہ جو ہیں سیاست میں مدتوں سے جو ہیں سیاست میں مدتوں سے وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر جو ہیں سیاست میں مدتوں سے وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر یہ تیرا اترانہ کہہ رہا ہے تیری سیاست نہیں باہ 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 اچھا لگا شیر اچھا اور سچا لگا ہو تو ایک بار زوردار تعلی آپ اپنے لیے بجائیے بہت منزو سن رہا ہے بہت شکریہ اس کو پھر سے ایک بار پھر سے پڑھ دیئے یہ شیر واقعی دیوش جی نے آدھشت کیا ہے اور میں نے کہنے کی کوشش کی ہے تو یہ آپی کا ہو گیا کہ جو ہیں آپی کی طرف سے پڑھتی ہوں اور آپی کے لیے ہے بھی کہ جو ہیں سیاست تمہیں مدتوں سے وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر کیونکہ واقعی جس شخصیت میں انکساری ہے جس شخصیت میں سب کے لیے بڑوں اور چھوٹوں کے لیے مان سمان ہے وہی شخصیت ہے آدھڑی آپ کے سبھاپتی مہودے کی میں ان کو سمان کرتی ہوں جو میں نے دو تین دن میں سیکھا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہیں سیاست میں مدتوں سے وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر یہ تیرا اترانہ کہہ رہا ہے یہ تیرا اترانہ کہہ رہا ہے تیری سیاست نہیں نہیں ہے خموش لبوں ہیں اب اس شیر کا مذہب کو زیادہ آئے گا کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ بہت شکریہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں کیا بات ہے مہربانی کے آپ نے اس شیر کو اسی طرح سے سنا کہ جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے خموش لبوں ہیں جھکی ہیں پڑھ کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے اور ایک شیر ہمارے منچ کا ہے ہمارے سٹیج کا ہے ہمارا یہ سٹیج جب ہم اپنی تہزیب سے اپنی سنسکرتی سے اپنے کلچر سے دور ہوتے ہیں تب شبی نادیب کو یہ شیر لکھنا پڑتا ہے اور پڑھنے کی حمت آپ سے بانگنے پڑتی ہے وہ شیر یہ ہے کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے خموش لب ہے جھکے ہیں پل کے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے اور غزل کا مختہ پڑھ کر اپنی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہوں مختہ پڑھتی ہوں غزل کا کیونکہ سمیں کہ اپنی کچھ مجبوریاں ہیں اور میں آپ سب کے توجہ اور آپ سب کا دھیان چاہتی ہوں سنیں کہ ابھی میں کیسے ابھی میں کیسے کہوں شبینہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ ابھی میں کیسے کہوں شبینہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نہیں نہیں ہے کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نہیں نہیں ہے خموش لب ہے جھکے ہیں پل کے دلوں میں الفت نہیں نہیں جی تو کر رہا ہے